آڈیو ریکارڈنگ رزوی کیسٹ آوس مکتبہ رضائے مصطفی چوب دارت سلام خجاوالا ساعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ وحطان الرحیم ساول اللہ تبارک وطالا في كلامه المجید وطرقان العمید بلا تعتبن الذین قتلوه بسبيل اللہ وعطا بل احیاء عند ربهم يرزقون يرزقون فرعین بما آتا احران صدلی ویستبترون باللہیم من يلعقوا باهم احلاقا وفن عليهم بلا هم یعظنون قال اللہ تبارک وطالا بیشان وحبیب لي صل اللہ علیه وسلم مخفرًا وآمرا این اللہ وملائکته يسلینا لنبیم یا ایہا اللہم آمنوا صل اللہ علیه وسلم تفریمان احران صل اللہ علیه وسلم اللہ علیه وسلم وحبیبنا ومولانا محمد وعلا آلیه وصحابی وبارک وسلم مہترم بزرگو عزیزو اور زورتو آج کا یہ اجتماع حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوکر ارز کے سوچنے میں ہے اللہ تعالیٰ اس آفتانے کو قائم رکھے اور اس دروازے کو قائم رکھے مدین منوران میں یہ ہم سننیوں کا مرکز ہے پرگر جوار عالم ہمارے معلانا کی اضرات فرمائے یہ ہم مہران پر قائم رکھے جو اتفاہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے تو اکثر ارس وغیرہ اسی جنہوں کا کرتے ہیں اس سنسروں میں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے خدمت میں صلاعبت کی ہے جس میں شہداء کرامزی کا ذکر ہے اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے بطور تمہیز تین باتیں آپ حضرات سمجھنے ایک بات یہ اللہ کے مقبول بندوں کی بطال کے جن کو عرف سو کہا جاتا ہے ارس کے معنی ہے شادی ارس کے معنی ہے سیاہ ارس کے معنی ہے جن جن تو دن کے لئے وفاعت کا اور نام اس کا رکھا ہے کیا ارس اس کی وجہ کیا ہے جس میں یہ ہے کہ شہید کے کیا معنی ہے شریعت میں اور یہ نے شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید کا مقاوم پہا ہے درجہ پہا ہے اسلام میں تیسے نے یہ کہا جاتا ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے کیسان ہے اور آپ کی جانب خرم نوازی امتی رسول اللہ کا سلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین باتوں کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سے تفقیر ہوتی جائے گی اس آس کے لئے اللہ کے مقبول بندوں کے حفاظ کے جن کو وہ تفقیر کہتے ہیں اس کو معنی کچھ تفقیر کے ساتھ ابھی تن دن پہلے حج کیا کا عوالی حدیث میں باق الاغالی میں اولادہ اس کا یہ ہے کہ موت پہشکت کا آنی ہے لیکن موت کی نئیت ہے حقین ایک ہے کافر کی موت ایک ہے مومن کی موت اور ایک ہے اللہ کے مقبول بندوں کی موت کافر کی موت نویاز بارن خرق سالہ کے طرف سے اور مومن کی موت یہ کیا ہے سمین ہے اللہ کے مقبول بندوں کی موت یہ جاگت ناما ہے راکل کی موت چھوٹنے کا دن ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے موت ملے کا دن ہوتا ہے اتنیے ان کی موت پکا جاتا ہے عرض کا دن ان کی موت پکا جاتا ہے عرض کا دن اور آنہ قریب میں جس کا ذکر ہے کافر کی موت کا ناما ہے بچ اللہ کے پتر مومن کی موت کا کیا نام ہے مومن کی موت کا نام بسات اللہ کے پیاروں کی موت کا ناما ہے یا یہ تحل نفس المطمئن نفسر جہی اللہ رب سے کرا دیا تم اس کی مثال تلکل یہ سمجھو کہ یہاں کے تو غلاء کے نبے خبر میں ہمارا چلتی ہے ریل سنگر ایک تیزگام گاری ہے اچھا بھی ہے گجرات سے اجامہ آتا لا ہوا نیواز سے سوار ہوتے ہیں تین قسم کی آجنی ایک وہ شخص ہے جس کی برات لا ہور جا رہا ہے وہ بھی شخص ہے دوسرا وہ ہے جو اپنا کام کار کرنے کے لئے یہاں کا کچھ کما کر اپنے گھر جا رہا ہے وہ بھی شخص جا رہا ہے اور تیسرا وہ ملزم ہے جسے پھاسی کارکم ہو چکا ہے پھاسی تانے لا ہور جا رہا ہے وہ بھی شخص جا رہا ہے نیواز بھی ایک ہے مجدہ سپر بھی ایک ہے شہر کا منتحہ بھی ایک ہے ایک ہی گاری تیزگام ہے بارہ بارہ تینوں چلے ہیں گزرا اکت سے تینوں فانسنگلہ ہیں مگر یہ بتا ہے دوستو کہ تینوں خصفر کے مئیت میں کچھ فرق ہے جیسے پھاسی جا رہا ہے شادی کے لئے نقا کے لئے ایک کی مئیت سے کچھ ہوں جو اپنے جا رہے ہیں یہ تو مدر اپنے یاروں سے بلانے بارے چیزیں پھاسی والے ملزم سے جو اگاری چاہا ہے کہ خدا کا عداد مہت پہتانے اجازم نے پھاسی دی جائے گی تو غرض یہ ہے کہ موت اس ریل ہے کسی کے لیے یہ خاصی غرض پہنچاتی ہے کسی کو یاد کے پاس پہنچاتی ہے اور کسی کو گویا کے اپنے مقام دنگلے مقصود پہنچاتی ہے تو بنا کرو خدا کرے موت مالبا کے رحمت پر آئے تو چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کی بساط یہ ذریعہ کا کا حصال یار کا اس لیے سکھ آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو حصال کہتے ہیں اور یہ محفوظ یہاں سے ہے کہ حضی صریر میں ہے کہ فرمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کہ جب قبر میں بندہ ہوتا ہے پانیاب انتہان میں سمالکین ہوتا ہے مرحبو کا سکرہ کاؤں دواب صحیح دے لیا مادینوں کا دین تیرا کیا دواب صحیح دے لیا ماتنکہ تکولو فرحب کے حاضر دواب صحیح دے لیا تو چاہتے ہیں ملاتا نم کنامتل قرور ہے سوائے تو خودا جائے سے دولا سوائے کرتا ہے حدیث نے انہیں اس کے لئے رب دوریو صلی اللہ علیہ وسلمہ نے دیا ہے اسی سے معقود ہو گیا خود ان کے خونہ دننے سے ان کے خلاقات کا دن ان کے یار سے اپنے منہ کا دن تو یہ بنا دلال ہے صدی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دلال انتسان میں کیا دھیان کرو کیا انتسان ہے کیا ان کا درجہ ہے فقط انہیں کیا آج کرتا نبی شریف میں ہے ایک بات دماغ کے صحابہ میں عزت کیا کہ یا حضو اللہ دلال کی آواز صدب ہوتی ہے اور بعض غروف ان کے نیچے صحیح نہیں آیا ہوگا ہسا دوکہ ہسا دوکہ دیتے ہیں آیا تو آیا کہ دیتے ہیں اتنی بھائی تو محسن ہو جہاں نبی اتا امان امان ہو اور مہا محسن آتا ہو کہ ایسا محسن دکھا جائے کچھ الہان جس کے آزام سے ضد فادع ہے اللہ بدے گو محسن دلال اللہ آپ آزام مجدنا تمہا انداز ہے میرا خطور کہ آواز تمہارے موٹی ہے محسن تمہارے پہی ازانی ہوتے میدت سے مرافر سے الہان آدمیوں کی مقرر کیا جائے ازان ہوئی محسن وقت حضیب میں لیئے محسن 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 سنید اللہ تعالیٰ یہاں جہاں جی نصیب کرے بار بار اللہ عنہ گئی ہری کچھ الہانی سے یہ بہیا کچھ ہوئے جہر کا وقت تھا جہر کی نماز کے بعد حصوی معبوض اللہ کے پیارے حدیب اپنے جماعت و صحابہ کرام سے ساتھ لگڑا رہے satisfactory مجیب نبی صدیب محید کہ وہی علاہی آتی ہے سانوری علاہی آتی کہ حرماتے مولانا کہ غصطحات پرانے خیر مراہ جس پہاپ بردر خیر نیدر آتے سبت سبتے بانگ سب بیتے خدا بہت پر مددہ سلام فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ آج آپ کی محجد میں نماز تھی عزام کی انگلی نماز تو آپ کی محجد میں ہوئی عزام تو نے ہوئی ہم دکھلا کہ میرے محجد آج آپ کی محجد میں بہت کچھ عالمت ہوئی ہے جب بالکٹھ نہ ہوئی ہے جب بالکٹھینیا آسم کی بڑی اچھے آہات سبتے ہیں جے پیاتا گس پہاٹس آز بہت پہلال گس پہاٹس آز بہت پہلال ایک سبتے پر عرش رب دل 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 دلال خرش دے پر عرش رب دل دل دلال سبتے پہلی آئی کہ وہ اعزام جس کی آباز اس سے لائیو پہنچا کرتی اور جس کی اعزام سے ملاتا خوش ہوتے تھے جس کی اعزام سے اس آدم تک رہا کرتا تھا وہ اعزام نہیں گئی بہت تو خیال لکھنا یہ ایسے بدمی کا پاور ہے اگر کوئی انسان ارطاپ کرے آگاز نکالے بہت تو پھر دور آباز جائے گی اللہ اس دور رکھے سامنے پہ وہ آباز وہ بھی بہت دل جائے گی اور اگر وہی صرف داٹھ جائے کہاں ریڈیو کے سیشن پر آپ بات کرے کہاں تک پہتے ہیں یہ آواز ہم دنیا کے اندر پہنچ جائے گی تو بجلی کے پاور میں یہ طاقت ہے کہ چھوٹی آواز کو بڑی کر دیں کم آباز کو تمام میں خلاف دیں یہ بجلی کے پاور میں یہ طاقت ہے کہ جس کے قلب میں خلاف کا پاور ہے اس کا لائی کا پاور ہے اس کا رسول کا پاور ہے تو آپ یقین کرو کہ بجلی کی آواز تو ریڈیو کے دریئے سے یہاں سے بات کرو ملک میں پہتا دیتی ہے لیکن اس کا الہی کی آواز یہ معاشق کی آواز یہاں دیا تو پہتے اس کے الہی کی کہ چھوٹ دو بہنگ سوگے بیت خدا ان کا مصطحہ ہو رہا ہے انہوں نے سلیمہ دلال دے آباز کی بجلی صاحبہ نے کیا کہا کہ گفت دکھتش الفراق و الفراق ان کی بجلی نے کہا کہ آج آئے دلال تمہارے نفات کو دنا لیا کہ کیا کہا اسی وقت میں آپ نے آپ کو کیا کہا گفت دکھتش الفراق و الفراق آپ کے وفاق کا دنا لیا سراک کا دنا لیا بیتے چھوٹ جاؤ گے بچوں کو چھوٹ جاؤ گے غربات سے چھوٹ جاؤ گے گفت دلال میں الفراق و الفراق کا نئی آج من میں سے دنا لیا جنہاں مصطحہ سے ملاقات ہوگی اکبت ملاقات ہوگی مرتایت ملاقات ہوگی جن کے سراک میں میں نے مدنہ چھوڑا تھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی وفاق جاتی ہے وہ سعال ہے اس کے لئے ان کے جن کے لئے آج آتا ہے کیا عرش کا عرش کے معنی چاہم ان میں آئے شادی رہا سند یہ معنی ہوتے ہیں اس کا ماخذ وہ ہے جنہاں نے ابھی آج خدمت سے اللہ میں سامنے امام قادمی حصت بھی نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ہر سال سہدہ اغتی زارت کے لئے تشریف زارت کے لئے تشریف زارت کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے سرکار کا ہر سال سہدہ اغتی مدارہ پر تشریف زیادہ زارت کے لئے یہ اس کی اثر سوات یادگاہ جس پر ان کی وفاق کا ان کے دن ہو ان کا ذکر کرنا تشرا کرنا مدرس کرنا فرما یہ ایک اچھ کی حمدی ہے اس کا معنی ہے مہتر دوسرا باقی رہتا سہید کے فائد کیوں گیا تھے یہ اللہ کےaziانے ہمارے گائے سہیز کے زیادہ بہتے ہیں تکار لکھنا کہ سہید یا بنا صحادت سے صحادت کے معنی کیا ہے قالväہی صحید کے معنی کیا ہے صحید کے معنی کیا ہے لابا اور یا بنا یہ مسا Asheد سے کیا معنی internacional دےہنے کے معنی یا بنا یہ کار سے صحوط سے حاضر ہونے والا تو تو مجبش ہے کہ تب امن من لدا عجب سے سہید کے یا اس کے معنیٰ جواح یا اس کے معنیٰ مساعدہ کرنے والا دیکھنے والا یا اس کے معنیٰ جوابتا ہے یا آپ کو حاضر ہونے والا ایتیل معنیٰ اوپس کے شئید کے ایتیل معنیٰ اپنی محافظ کہتے والا خود اتنی شئید معنیٰ جواح تو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم دو زباید دیتے حدو اللہ الہ الا اللہ میں جواح دیتے اللہ قدقو مابوس لے میں صدقو اللہ صدقو محمدن التغیاب م کے معنیٰ جواح دیتا ہوں اللہ کے محبوب اللہ کے بندے ہیں اصدقو انہ الرحف انہ یہ جواحیوں کا نام ایمان ہے اللہ کی خوضیت کی جوایی خودیون کی نبوثت کی جوایی منnın کی جوایی رولت کی جوایی قیامت کی جوایی ثر کم امیر کیای ہی محافظ لیکن سب change ہماری جواحی میں اور شہدی سی جوایی ہے ہم نے بنائے دیتے ہیں جبائن سے ہم بنائے دیتے ہیں لیم سے ہم بنائے دیتے ہیں کسی اور ذریعے سے مگر آپ یقین فرماؤ کہ صحیح جخم کھاتا ہے اور اس کے خون کی فراغ نکلتی ہے تو ہر قطرہ پرتہ نکلتا ہے اللہ 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 تو صلی اللہ محمد اپنی حبر اکنی اپنے خون سے گباہ دینے والا جس کے خون کا ہر قطرہ گباہ دیتا ہے اللہ کے ساتھ اہود کی حضور کی نبود کی بیانتا ہے کیا ہے کوئید اب نلالہ گلائی جویڑا عظیب گلائی دینے والا اور انہوں سے گلائی دیت اور انہوں نے گلائی دیت مگر چاہیی نہیں اپنے خون کے حکدن سے گلائی دیت اس لئے یہ عقود سے معلوم ہو جس فاحیح کا خون نہ تاک ہے پاک ہے تمام کی خون نپا ہے لاز تاکھتا 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 کھونیں نہ تاکھتا امیور کا خون نہ تاکھ وزیر کا خون نہ ساکھتا لیکن صحیح کا خون تاکہ اس کیوں اس لیخل مطیب ورطا وہی طرح آئے ہیں صحیح دیتا ہوں نے بلایا ہے اپنے خون سے جماحی دے رہے لینا سروردگار عالم کی تحریف کی اللہ کی سیارے حدیث کے نبوت کی رہا جا اتنام ہوتا ہے صحیح کامل درجے کا دباہ کامل درجے کی جماحی دینے والا اور یا اس کے مانا یہ کرنا کہ صحیح کے مانا ہے حادث موجود کہ حادث تبنا رہے سے صحیح سے بنا لو تاکہ صحیح بن جاتا ہے جو مطلب اتنا ہوگا کامل دکھنا فرماعہ نظریہ قیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شخص کی ملاقہ سروردگار عالم سے قرامت کی بات ہوگی آگر یہ بارگاہ علیہ بات اقرامت ہوگی مگر صحیح بے فقص ہے کہ جہاں جان نکلی اور جہاں جان نے پرواز کی فرم ساتھا بارگاہ علیہ تو جہاں فرم بارگاہ علیہ میں حاضر ہو جانے والا ہماری حاضری کے لئے بات لمبا بقت چاہیے فرزق کا عالم گزار لو قرامت کا زمانہ گزر جائے سنت کے اندر ساتھ جان پھر کریں بلاقات سب العالمین سے ہے مگر صحیح بے سکتا ہے کہ پھر مارا گیا ہے تو بارگاہ علیہ میں حاضر ہوگا فقط حاضری نہیں ہوتی فرزق جہاں جناب ہوتے ہیں وہ بھی سرکان میں جتا دیئے ہیں فرزق جواں فرماتا ہے اے شہیر تو تمنا کر کچھ مال بچ سے جو میں نے کہا تھا اور تو نے کر دیا اور میری پاری آئی ہے تو تو کہہ گا میں کرو گا ہم نے کہا تو نے کیا تو تو کہہ گا تو ہم کر لے مال تک ملتی شہیر کا کہتا ہے میں نے کہا تھا کہا ہے حاضری صحیح میں کہتا کہ میرے مالا تمنا میری ایس ہے اگر تو پوری فرماتا ہوں اور میں کہو پوری فرماتا ہوں کہ تمنا یہ پھر وہی مہدان ہو پھر وہی خات ہو پھر وہی بھوک ہو پھر وہی خنجر ہو پھر وہی karnaar ہو پھر وہی غتافت ہو پھر وہیں کھٹ افطہ پھر وہی یا سے جکتان کیونے نام پر جہ مدا تیری رہ میں پھر کثانے نہیں پیا اب کسی چیز میں نہیں پیا کیا اسے مدا وہ کھانے میں ہیں لکی میں میں سردی میں نہیں ہے بالکہ آتا ہے جہ پھر وہ مدہ پاہن پھر وہ میں جپ رہ م universal سرما نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح کو موت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے کہ کیلے نکاف کیا نا اصلاح ہوتا ہے نا اصلاح ہوتا ہے نا اصلاح ہوتا ہے نا اصلاح ہوتا ہے جب یہ صحیح ضد کرتا ہے کہ ہمارے یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو ایک بار پاس کر کے دوبارہ انتحان لیں تو انتحان دے چکا کامیاب ہو چکا اپنے راحت کر دمان آگیا آرام کر اپنے عید کر امان کو ہم سے لے تو جوہاں پارگاہ الہی میں حاضر ہو جانے والا مرنے کے بعد فوراں ہی اصلاح ہوتا ہے شہید دونوں نہ ہوئے چیزیں معلوم ہمارے پاس کی شہید کے مشاہدہ کر دماغ دیکھنے والا ہے اب اس کے معلوم کیلئے کیوں ہو سکتے ہیں اس کے معلوم دیکھنے معلوم ہوتا ہے کہ شہید جس وقت میں ایک دخم کھاپے زرقہ اپنے آنکھوں سے انتقال سے اپنے آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے ملوں کو دیکھ لیتا ہے حضور کو دیکھ لیتا ہے غلمان کو دیکھ لیتا ہے کیا خضرات کو نہیں آلو تو شہیدہ اپدر تیرہ خضرات ہے کتنے ہیں در مقاطر جرہ ہے میدان میں سرکان حکمیانے پانی پلاہ پانی در چالہ دیئے پھر یہاں آئے زخمیوں کے سامنے وہ سر سے سوک دیا تھا پانی پلاہ لیتا بہت چاہ باز آتی ہے سرکان حکمیان کو دیکھ لیتا ہے اب بھی پانی چاہ کریں گے پیسر ہم قریب اکتوان والا اپنے آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے انتقال سے پہلے اچھوروں کو غلمان کو جو چیزیں آدمی غاب ہیں ان کو سرکان حکمیان کو بروقت انتقال سے ہی بیتا لیتا ہے بلکہ حدیث وہاں تک ثابت ہے کہ بازدہ چودہ وہ بدر ہے کہ جنہوں نے جنہ کو جنگ سے پہلے دیکھ لیا تو دعاقہ سناتا ہے آپ کو بسکار شہر نہیں تھا تو جہاد ہو رہا ہے اللہ کی پیاری حبیب صلی اللہ تعالیٰ اپنے شخصوں کا عرآتہ فرما رہے ہیں آیت ہوئی تھی یہ جنگ خندقوں میں چھپ کر ان جوانے میں جنگ کی میدان سامنے ہوایی شکر ہے سامنے کو فارکے شکر ہے اب بلہ مہشت حملہ ہوا امتال کے جنگ ہوتی تھی جنگ کا طریقہ یہ تھا یا سطار آئی ہو رہی ہے مسلمانوں کی افضا سطار آئی ہو رہی ہے کفار کاثرین کی سفر ستائی بولا اپنے خاتی سے یا یہ تو بتا وہ کال کمبل بانے کون کال کمبل بانے کون کال کمبل بانے کون یہ کون بدرک ہے جب کہ یہ خبر نہیں کون کہ یہی پرداد کریم ہے جنگ ہوتی ہے کفر ایمان میں فرق اللہ صلی اللہ کی دابتہ نہیں کافر جی خدا کو معافت ہے اگر کفر ایمان میں فرق ہے تو حضور پاپ کی دابت کی فرق ہے بہت کافر جنگیں فرقی پرمان دے ہیں جنگوں کو مانتے ہیں ستم جنگوں کو نہیں مانتا راہمت کو نہیں مانتا سرسلو مانتا ہے کافر کیوں سرسلو پرداد بتاثیر ہے کسی سے موانتا ہے بے دین کو دیندار بنا دے کافر کو مومن بنا دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان کا ساتھ بابستہ رکھے ہم کو ہمیں تیرے سارے مومن ہیں جمت تیرا انجام جنت میں کیا ہوگا سورے ہیں غلمان ہیں سورہ ہیں مہرد مہرے ہیں کانی ہے سہد ہے سورہ ہے فلا چیزیں فلا چیزیں کھا رہے کھا رہا تو سوکے ہوئے سن رہا کہ یہ لاتیں جب یہ سنا کے وہاں یہ میوے اور یہ میوے پھر دیئے چھا رہے کہ کیا چاہتنا سوچی خجور ہے پھیٹے پھارے چل دیا جس قدم آگے گیا آسلہ تھا یا رسول اللہ کسب ازداد کریم کی اس نے آپ کو نبی بنا کر دے جا جو چیزیں مجھے آپ نے بتانی کس نے آنکھوں پر دیا کر آئے ہیں یہ جنہ چاہت وہ حضر کاثر ہیں وہ ہو رہے ہیں وہ غلمان ہیں وہ بھاگات ہیں وہ دے رہے ہیں اب جنگ کی بھی نہیں ہے گیا شہید ہو گیا بڑے بڑے کالج کسی کو انہیں بناتے ہیں تو بیس سال میں پچیس سال میں پندرہ سال میں یہ وہ دفتر ہے یہ وہ کالج ہے ایک آن میں کافر کو مومن بنایا پھر صحابی بنایا پھر غازی بنایا پھر شہید بنایا شہر درجتہ فرما دیئے کہ چپنٹ کے اندر منٹوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور دینے والے داتا دیا کہ صحابت کے قربان کافر کا مومن بنا مومن کا صحابی بنا صحابیتہ غازی بنا اور غازی کے بعد شہید بنا اللہ نے فتح عطا فرمائی وہ تاج قادر سے کریم آتے ہیں مجیتوں کو جمع فرمایا جمع جو فرمایا تو فرمایا کہ ہمارا وہ میں مسلم کہا ہے مجھے سخت پر کوئی یہ اکرین ہو تو میں سے رحمت اللہ علمین میں مسلم کہا ہے بارا حضور ہوتا رہی ہوتا ہے تاکہ دیکھو کہا ہے دونڈو لاش کیا لاشوں میں نہیں ملی رکھتی لاش پھر دونڈو نہیں ہوگا نہیں ملی لاش کسی کے موزے نکل گیا ہے کہ شاید وہ پھر کافروں سے بن گیا ہوگا حضور اسلام لائے تھا ابھی ایمان لائے تھا مجھے دل میں ایمان مضبوط تھا نہیں فرمایا نہیں وہ جانے کے قابل رہی نہیں تھا وہ جانے کے قابل رہا ہی نہیں تھا اسی میں ہو دیکھا سلاس پڑی اللہ کے بندے کی زدہ دیر ملاقہ سے مصر اللہ لگی ہے سخمہ ہے پون جاری ہے اٹھا سلاس کو لائے سرکانہ فرمایا جہاں لاؤ بس کا سر رکھا پھر میرے جانوں کے اوپر جانوں پاپ پا سر رکھا چادر محرک نے اس کا گرد و غبار ساتھ کیا اور فرمایا ہنیل لکا عملوں کا قلیل عجروں کا جدی محرک ہو تجھے تیرے تاتھ آماز تھوڑے سواسرہ مہا چاہاں نہ کوئی نماز پڑی نہ کوئی روضہ رکھا نہ کوئی حضی کیا نہ کوئی ذکات دی ابھی مسلمان ابھی صحابی ابھی غاضی ابھی سعید کہ صحیعت مانا منشاء کیا صحیعت پر مصاعدہ کرنے والا قیادہ مصاعدہ کرنے والا مال سے پہلے جنبت کو دے nam monde مال سے پہلے ڈہان کے مقامات کو دے såرے والا مال سے پہلے ڈہان کے باہر verschязes اسے کہا جاتا شاہید تین مما مانے مانے کیے لئے صحیعت کے 난یہ کے معنی ہے غوا ما کا مطلبہ اس کا غوا کا کہ غوا ہی دینے والا اپنی خون کے قطروں سے اچھا یا معنی اس کے حاضر ہونے والا کہاں حاضر ہونے والا دارگاہ الہی میں موت کے بعد فورا ہی قیامت سے پہلے یا اس کے معنی کیا مطابع کرنے والا دیکھنے والا جنت کو سمارکی زیادہ لیکن ایک معنی جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے جو معنی آیت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ فرما رہا ہے یستبسرونا باللزینہ لم یلقوپہم من خلفہم اللہ خوصم اللہ علیہ ولاہم یہ دیکھنے باری آئے کہ جا فرما دیا فرما کہاں تیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے عمت کے سیدوں کے تین درد سلسل کے باتے عطا فرمائی ہیں ایک ان کو حیات دائمی بخشی ابھی حیات کو معنی آس کروں گا سلسل کے حیات کے انساء اللہ علیہ وسلم دوسرے ان کو میں روضی عطا فرماتا ہوں جو خش ہے خرم ہے روضی عطا رہا ہے اور تیسرے جو لوگ کے ابھی زندہ ہیں ان کے عزید ان کے قرابت دار ان کے دوست ان کے حالات کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات کو دیکھیں خوش نہ منا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں یہ بتایا خرمت قریب جس سے پتا یہ لگا کہ شہید اپنے durability کے بعد اپنے عزیزوں کو اپنے قرابت داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو بلکہ سارے مسلمانوں کو دیکھتا مساعدہ کرتا ہے وہ یہ کر رہا ہے اور ان کے انجام سے بھی خبردار ہے کہ یہ مومن ہو کے مرے گا یہ کافر ہو کے مرے گا یہ تب شروع نہ کچھ نہیں منا رہے ہیں ان لوگ دیر دیت کر جو بھی تک ان سے ملے نہیں ہیں اب ان قریب ان کے مساعد ہو کر ان کے پاک پہنچنے والے ہیں اوروں کے انجام کی بھی خبر ہے اور ان سے مساعدہ بھی کر رہے ہیں لہذا ان سے پا جاتا ہے شہیر اور میں پوچھتا ہوں دوستو تم سے جب اس آستان آریہ یہ غلاموں کا یہ حال ہے کہ تمام لوگوں کے حالات کو دیکھتے بھی ہیں ان کے انجام سے خبردار بھی ہیں تو بتاؤ اس سہنسا کے علم کا کیا حال ہوگا جو سخت یہ کہے کہ انہیں اپنے انجام کی بھی خبر نہیں ہے بہتا بیدین ہوگا کہ ان کے دروازے سے بابستہ ہو جائے انہیں سب کی خبر ہے کہ کون کے سالے مرے گا اور کون کے سالے مرے گا یہ دیو سناتا ہوں آپ مشکار شریف کتاب النکاح باب و عشت النساء ماں باب یہ باندھا ہے کہ مردوں کو چاہیئے عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ خلوق اچھا کریں اور عورت بیویوں کے ساتھ خلوق مردوں کے اچھا کریں یہ بات بہت آگیا ہے میں خدیث آتی بھی سننے پھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احمد کی روایت ہے بروایت احمد ان کو نقل فرمایا ہے جب کوئی عورت اپنے خانی سے لڑتی ہے تو جنگر سے حور فکارتی ہے اور فکار کر یہ کہتی ہے کہ ظالمات امت لا لستے یہ تیرے پاس مہمان ہے ان قریب بھی ہمارے پاس آنے والا ہے یہ کون فکارتی ہے جنت کی خور حدیث ختم ہو گئی حدیث احمدار میں ہوں دکھانے تھا سوال یہ ہے کہ یہ سخت کہا تھا اور یہ لڑای کہاں ہو رہی تھی زمین کے لپا خور کہا تھی جنت کہا ہے آسمانوں کو تاہ کرو اور آجورتوان لاکھوں کروڑوں پجموں سنکھنبیل یہاں تھے معلوم ہوا ہے کہ ہور کی نگاہ میں یہ طاقت ہے کہ گھر کی لڑای کو جنت میں سے بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے یہ ہور کی نگاہ ہے جس نور ہے معمولی سا نور اور معلوم سے یہ بہوا آپ ہور کو یہ خبر ہے کہ اس کا انجام بہر ہوگا اس حق کا ایمان پر مرے گا ہمارے پاس آکر پوٹے گا لوگوں کے انجام کی خبر ہور کو دور پر نظر نظر ہور کی جب ہور کے علم کا یہ عالم جو خدا کا فراتہ نور ہو اس علم کے حال ہوگا اگر یہ بات آپ نے یاد رکھتے تم سالا بہت کام آئے گا ہور کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ جنگ دیکھ رہی ہے مقام بیوی کی جنگ ہو رہی ہے کسی مقام کے اور وہاں سے پکاتی تو اس سے بچکڑی تیرے پاس میمار ہے تم معلوم ہوا کہ یہاں سے آوازیں سنتی ہے یہاں کے حالات کو دیکھتی ہے اور یہاں سے لوگوں کے انجام سے خبردار دیئے کہ ہور کون ہے میرے پیارے مصطفیات نور کا چھوٹا ہے کچھ چھوٹے کے علم کا تو یہ حال ہے تو جو آفتاب نور حق کے حال ہوگا حدیث صحیح رواب احمد احمد کی روایت ہے مستقر سے رواب کریے کتاب النساء کی روایت ہے اور یہ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی اپنے واقعہ ہوسنا دوں اپنے پیارے حدیث جنگ بد رہے ستر قیدی تو کافر تمہارے گئے ستر قید ہو کر آئے ان قید ہونے والا سجد نے عطاس بھی کہ کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں اعمال لائے کہ فیصلہ یہ اربعہ کہ اپنا صدیہ دور چھوٹ جاؤ روپیہ عطاس تعدہ کرتے جاؤ چھوٹتے جاؤ جناب عطاس نے عزیز کیا کہ یہ عزیب اللہ میرے پاس اپس پاس آگی نہیں ہے اگر مجھ سے صدیہ لیا جا چھوٹتے جاؤ کچھ نہیں تمہارے پاس کچھ بیرے پاس کچھ بھی نہیں چھوٹتے جاؤ چھوٹتے جاؤ صحیح کہتے پھر میں نے یہ کہا جس تین بار یہ کہا تو ہمارے جب تم جنے تھے تو شچی کو مجھے آتے چار سو دینار دیئے تھے صبح سے پہلے فجر کے وقت سے پہلے اور تم نے تاتا کو زندہ لو دیا ہے میں نے لے دوں گا آ کر اور نے تم نے بس چفہ ختمہ بچار سو دینار کہا ہے اللہ اکبر مجھے آتے رشاو کر سا لاکھوں پہلا اللہ کے حبیب وہاں ہیں مجھے پاک میں سوٹتاس کہاں ہیں مکہ موزمہ میں یہ واقعہ کہاں ہوا ہے گھر کی کوٹری میں کس وقت ہوا ہے رات کے اندھیروں میں کس وقت ہوا ہے فجر کی نماز کے پہلے نگاہ مصطفیٰ وہاں بھی کام کر رہی ہے فیستب سے رونا خوشی منا رہے ہیں وہ سہدہ جو منا رہے ہیں بللگی نا لنے اللہ کو دے ہیں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جو ابھی ان کے پاس باتے نہیں ہیں بلنے بالے ہیں ان سے ابھی اللہ خوف اللہ لہم بلاہم یا حضنون اس کی خوشی منا رہے ہیں یہ بھی متقی بن کر آئیں گے پریزار بن کر آئیں گے یہ بھی خوف سے پتہ لگات ان کو ان کی نگاہ عالم پر ہے اور اس کے بعد عالم کے پر نگاہ کے بعد ہر ایک اندام چیز ان کو خطر ہے جب شہید کے علم کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے شہید بنایا ان کی علم کا پھر کیا حد ہوگا یہ بات فقید کی عادت ہے دلائے فقید کی عادت ہے یہ تین باتیں میں نے اگر کی تھی آپ کی خدمت میں کہ شہید کے معنی کیا ہے شہید کو شہید کہتے کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا محقق کیا ہے یہ خیال لکھنا دلکھتو اللہ کی بارگاہ میں شہید بری سان ہے بری سان شہید کی ہے میں کیا سان ارسلوں شہید کی ایک مسئل خلاف کرتا ہوں اس سے کہتا ہوں یہاں قدرات کو معلوم ہے کہ انسان کی نیم توڑ دیتی ہے وضو صحیح بات ہے نا وضو بات نے کیا سو گئے جاتا ہے ٹھیک ہے اور انسان کی موت توڑ دیتی ہے غسل ابھی نہایا تھا کوئی آجی ساتھ کے انتقال ہو گیا غلقورجہ سو جنا پرے گا نیم توڑتی ہے وضو اور موت توڑتی ہے کیا اس کی آنگا ہے غسل نیم توڑتی ہے وضو اور موت توڑتی ہے غسل اب یہاں یہاں سیر کر دفعاہ تیغمبر کی نیم وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی تیغمبر کی نیم وضو نہیں توڑتی تاغمبر سو کر نماثر سکتے ہیں بغیر وضو کی ہے کیوں کہ وضو اس کا جائے جسے غفلت تعدا ہو جس ختم نواتے جس میں کوئی سا خارج ہوئے تاغمبر کی نین کا بغیر غفلت تعدا کرتی نہیں اور شہید کی ماثر اس میں نہیں توڑتی چنانچ بسلہ یہی ہے کہ جب انتان شہید ہو جائے بغیر غفل دیئے ہوگے اور دفن کیا جائے گا کیوں کہ شہید کی ماثر نہیں توڑتی غفلت کو شہدہ کا درجہ نبوت کی درجتی سے مرکا ہے اس قدر درجہ حرشان شہید کی ایک سخان اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انتا ہے خون گرتا ہے شہید کا تو وہاں کے ذرے کلمہ تجیبہ پڑتے ہیں خون شہید کا کلمہ پڑھیں زمین کے ذرے کلمہ پڑھیں حلائے کا جو وہاں پاس کلیں کلمہ پڑھیں اور اس کو ایک قدر خوشی ہوتی ہے تکلیف کا احساس بلکل نہیں ہوتا یہ احساس ہو تو کیسے ہو ایک واقعہ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ لکھا ہے روح البیانت حریف میں کہ ایک آدمی نے زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں عرض کیا کہ یا حضب اللہ منہ حدیث سنی ہے سرکار کی وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے حضب صحیحت آتا فرمان ہے چاہاں حدیث کہ من حدیث یہ سنی ہے کہ مومن کی جان ایسی آتانی سے نکلتی ہے جیسے گن لے گئی آتے میں سے پال اگلی فضل کوئی نہیں ہوتی مومن کامل ہو شہید ہو اس کی جان اور آتانی سے نکلتی ہے فرمان صریح میں نے فرمایا آئی موضوع نہیں ہے حدیث ریث نہیں ہے میرا فرمان ہے کسرکار اگر آپ کا یہ فرمان ہے تو یہ خلاف ہے قرآن شریف کے قرآن کریم فرمایا جا کے لئے بہت سخت ہوتی بہت قیامت کو اٹھا کے دیکھیں تاروز محلوم ہوتا ہے مجھے آپ کے فرمان میں اور قرآن کا آدم ہے تاروز زور کیا سے ہوئی ہے مہت نفیر سوال کیا آپ نے تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ سخت ہوتی ہے موت کی وہ ترکار فرما رہا ہے سکلیت کوئی نہیں ہوتی فرمایا اس کے جواب کوئی سورہ یوسف پروں اس کے جواب کوئی سورہ یوسف پروں یہ اٹھا قرآن شریف لے کے بیٹھا قرآن شریف ایک بار پڑھی دو بار پڑھی چار بار پڑھی جواب نے نہیں آیا یہ وقت کے عالم سے ان کتاب گیا کہا میں نے یہ دیکھا ہے پر قرآن نے یہ جواب دیا ہے تو یوسف پرتا ہوں مجھے جواب نہیں بھتا مجھے اس کا تاروز محلوم ہوتا ہے مجھے حدیث میں اور قرآن میں ان عالم نے غور کیا کچھ اور بات غور فرما کہ جواب موجود ہے اس کے اندر تو یہ سوال چاہتی تھا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ یوسف موجود ہے کیا جواب ہے تو واقع دار یہ ہو رہا ہے تو یوسف صریف کے اندر کہ زنانہ مصر کی دعوت کی ذلا خان ہے اور دیا ان چاہتا لیموں اور چاہتوں اور جمال یوسفوں نے دکھایا فَلَمَّا رَائَنَهُ اَتْبَرْنَهُ وَقَبْتَّانَ عَيْدِيَهُنْ وَقُلْنَا حَسَلِ اللَّهِ مَا هَذَا فَسَلَا اِنْ هَذَا اللَّهِ مَلْبَنْ سَلِلِهِ جو جمال یوسفوں کی دیکھا وہ نے کہا چھے بی بی آپ کہا چھے اپنے ہاتھ کے چاکو چاکو سے کہا چھے لیموں اپنے اب ان کی چیخصیت یہ ہے کہ جمال یوسفی پر تو نگاہ ہے اور چاکو چلا رہی ہے چاکو چلا غلط کہا چلا بجا لیموں کی کہا چلا ہاتھوں پر قطانہ کے دو معنی کی ہیں علماء اکرام نے باب تفیل ہے یہ چاکو یہ معنی ہے خوب کہتا باب تفیل ہے مبالغے چلیئے کھال بھی کتی گوشت بھی کتا ہڈی بھی کتی یا کتانہ کارتی رہی بہت دیر تک برابر چلا جا رہی ہے یا تو یہ کتانہ ہے جب درازی کے باستے پڑھ جا روان کتانہ خوب بھی کارتا فقط کھال بھی کارتی گوشت بھی کارتا ہڈی بھی کارتی رگیں بھی کارتی یا دیر تک کارتی رہی تو چاکو چلا کھال کتی خون نکلا گوشت کتا ہڈی تک پہنچا چاہیے تھا کہ وہ خائے کرتی ہیں خائے کرتی ہیں سی کرتی ہیں کچھ کرتی ہیں کچھ کرتی ہیں کچھ کرتی ہیں کچھ نہیں کیا بلکہ کیا کہا مہازہ بشارہ سبحانہ نہ خبر خون نکلنے کی نہ خبر گوشت کتنے کی نہ خبر ہڈی کتنے کی جب آل یوں ستو نے ایسا محب کر دیا ان کا اپنی طرف تو سب سے بے خبر ہوتے آج ٹیکہ نکلیں بازے بازے جہاں ٹیکہ لگایا پھر اپنے شکر دیتے ہیں خبر ہوتی نہیں کچھ تو جمال یوں ستو نے ٹیکہ بن گیا ٹیکہ بن گیا ٹیکہ بن گیا یہ آج کا ترجمہ ہے جہاں صاحب ہے کپس مومن کی موت بھی ایسی ہوتی ہے سبحان اللہ آگے پریشتے ملک اللہ تشریف لیا ہے اور تشریف لائے جان سنی کا وقت آیا رسطر مادا تھا اس کا انجام کرنے بے پہلے ہاتھ پھر جان نکالنا ہے اس کی بندہ مومن تھا اب لیٹا ہوا ہے یہ بندہ مومن کسی مقام پر بھی یہاں سے لے کر اور بارگاہ نبو تک سارے حضاب اٹھاتی جاتے ہیں اب یہ بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا جمال مصطفی اللہ تو کیا کہہ رہا ہے تمہاری چال کے صدقے تمہاری باپ کے قردان تمہاری جمال کے صدقے اچھا وہ سب کے ہو رہا ہے تم اپنا کام کرو سب اپنا کام کرو ملک الماد جان نکالنا ہے وہ سب کے ہو رہا ہے جمالِ مصطفیٰ پر اس قدر مہبیت اسے ہوتی ہے اسے ہوتی ہے اسے ہوتی ہے اسے ہوتی ہے اسے نظر کہتا ہوگا اسے جسے اللہ حضرت اللہ یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو اس کا مطلب یہ ہے یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادیِ دیدارِ حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ دیں آمین تو مسلمان آمین یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادیِ دیدارِ حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ دیں تو جمالِ محمدی میں کچھ ایسا محب کر دیا جاتا ہے کچھ ایسا محب کر دیا جاتا ہے کہ اسے کچھ جان نکننے کی تکلیف ہوتی نہیں محب آیت جتنی مقام پر صحیح ہے حدیث جتنی مقام پر صحیح ہے آیت میں ذکرہ تکلیف باقی ہی کا حدیث میں نفی ہے احساس کیا تکلیف ہوتی ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تکلیف اور چیز ہے تکلیف کا احساس ہوتی ہے تو وہ کیا پوچھتے ہو جب شاہید کی جان نکلتی کس کشی نکلتی کس نویت کی نکلتی تو بہت درجہ شاہید کا ہے بہت مندل شاہید کی ہے پر بہت سہید کا اسی لئے فرمد عالم نے اتا فرمائی صادق اپنے پیار حبید کو بھی اتا فرمائی صدیق اجبر کو بھی اتا فرمائی عثمان غنی کو بھی فاروخ حضم کو بھی علی ابتزا کو بھی امام حسن کو بھی میرے خیال میں اکثر صحابہ کے دارے بیت عطاق کو درجہ شاہدت بھی جا گیا ہے اب اگر آپ پوچھتے ہیں سرکار کو شاہدت کہاں اتا فرمائی گئی اتا فرمائی گئی ہے جناس صدیق کے حال کیا ہے اتا فرمائی گئی ہے بہت سی قسمی کے ہوتے ہیں جس کی وفات واقع ہو ساتھ کے ذہر سے وہ بھی شہید ہے اور جس کی وفات واقع ہو اور ذہر سے وہ بھی شہید ہے سرکار کی وفات کا وقت ہے اس کی اتا فرمائی آج صدیقہ فرمائی ہے ہماری والدہ محترمہ ماتی مستحف فرمائی نے قوشہ کیا حضرت اللہ اس پر چاہ کیفیت ہے فرمائی ہو جو ہم نے خیبر میں ذہر کھلایا گیا تھا ہم کو اللہ نے وفات سے دور کر دیا تھا آج وہ ذہر لوٹ کیا رہا ہے ہماری وفات تو ذہر سے ہو رہی ہے تمہارم ہوا کہ خیبر والے ذہر سے سرکار کی وفات شریف واقعی رہا صالت صاحب فرمائی رہی ہے کیا کہ جب عبر کا حال کیا ہے مختر وفات کا آپ کے ثانی وثمانے حیثیت سے دن میں وفات سرکار کیا سونگار کو اور رات میں منگل کی سرکار کی خدمت وفات بی 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 صاحب نے کہا کیا حال ہے کہ وہ جو کہاں تک کہتا مجھے ساتھ نے غار کے اندر یار کو مار نے غار میں کھاتا یار کو مار نے غار میں کھاتا وہ ذہر کھاتا جاتا رہا تھا وہ اللہت کی پھر آگیا اس وقت تو وہاں دی ذہر سے وفات اور یہاں دی ذہر سے وفات یہ وفات صادت کے ہوتی تو درجہ شریف کا بہت حالہ بہت صلم ہے اے مسلمان کبھی تو شہید کو مردہ تصبر ہی مت کرنا اور وہاں کیا کہا ہے بلا تقولو جو لوگ سے اللہ کرامیں قتل ہونا تم انہیں مردہ مت کہو یہاں کہا مردہ مت کہو یہاں کہا مردہ مت کہو یہاں کہا مردہ مت سمجھو یہاں یقیدہ بھی صحیح ہے مردانی زندے ہیں وہ اب بتاو کہ زندگی ان کی ہے کیسی چھوڑی سے بیتنا زندگی اگر آپ حضرات میں یہ بات فقیر قیاد رکھیں انسان اب آپ کام آجی حیات النظر کیسی ہے حیات صحیح کیسی ہے مردہ اللہ سے مردہ شریف اللہ علیہ وآلہ موکبت سارے تم ذ broke موت کہتے کہتے ہیں اب موت کی حقیقت کیا ہے ایک ہے روح کا جسم سے نکل جانا اور ایک ہے روح کا جسم کو چھوڑ دینا دونے کے فرق ہے کہ نہیں ہے روح کا جسم سے نکل جانا اور روح کا جسم کو چھوڑ دیانا انہوں نے بڑا فرق ہے دیکھ نسال سمجھا ہوں transform programmation جائیں گے آپ ایک بادشاہ شیئر کرنے کے لیے دوسرے ملک میں گیا ملاقات کے ملاا brincے پہلاا جیا تھا اس کو اپنے ملک سے نکلتے ہو گیا ملک کو چھوڑ دیا honom نہیں ہے کاملکی کے جاری میں قوانی وہی ہیں راج وہی کر رہا ہے مگر ہر ملک سے باہر ایک ہے ملک سے باہر کا باہر ہونا اور ایک ہے باہر مجھول ہو گیا خلق کر دیا گیا اب اس کا خطندق نہیں ملک سے کبھا ہوتا ہے تو باہر ملک سے بھور رہے مگر کاملک سے جاری نہیں وہ اور نوی جنگے اور باہر ملک کو چھوڑ دے اس کی نویت ہو رہے ہم جو مرتے ہیں تو ہماری روح جسم سے نکل کر جسم کو چھوڑ دے دی اسی لیے چار دن کے بعد دیکھو پیو بھی پھڑ گیا خال بھی ختم ہو رہی گوشت بھی ختم ہو رہی خدی بھی ختم ہو جاتی یہ کچھ اپنے کے بعد مال ہوا کہ جسم کو روح نے چھوڑ دیا مگر شہید کی موت کا یعنم ہوتا ہے اگر کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے جسم کو چھوڑ دی نہیں شہید کے جسم کو روح چھوڑ دی نہیں اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ شہید کلاث تکا لی گیا بلکی تو وشی موجود تھی اس نے حسود رکھا اس کو تعلق باقی روح کا تھوڑا نہیں اس نے تعلق باقی میں نے بہتا تھا اخباروں سے اندر بہت سالات اپکا میں جارب جی کی مزاد شریف کی سیٹا حضا فالے اپنے امان کا مزاد شریف ہے بغدار شریف میں طالب جھوڑ دور تھا سلمان فاطری کے مزاد کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داشتا ہے عراق کو خواب نے فرمایا کہ ہماری قبر کے اندر سان ہی آ دیا ہے ہماری لاش منتقل کر دو سلمان فاسی کے طرح میں نے کچھ دیکھا کہ اخبارات کے اندر رمنام کا مہینہ تھا داشتا نے ایک بار خواب دیکھا دو بار دیکھا تب تین بار خواب نے دیکھا جب فرما رہا ہے ہماری لاش منتقل کر دو سلمان فاسی کے طرح ان معاقلوں فاسی پاک ہے داشتا نے کیا ہے جن ایس کے صغیرے کو یہ کام کریں گے جسے صحابی کی زہارت ایس کے درسم بھاجی کام کو تاکہ تمام لوگ وہاں جمع ہو سکیں چنانچہ یہ ارواسی کے درسم بھاجی کام کیا جائے گا تو اخبارات میں تھا کہ ملک ملک کے لوگ پہنچ گئے تھے ان آنکھوں کو دیکھ ہی آئے جنہوں نے جبال مصطفہ دیکھا ہے اپتہان شتاعت کا زمانہ اپتہان شہدہ سو پرس جب لاس محرک کو نکالا گیا ہے اخبارات سے پوٹو اس کے آئے تھے پیلی بیسر ملیا جاتا اس پوٹو تو دیکھا لوگوں نے یہ تھا کہ جو خط بنایا جاتا خجامت تا خط بلکی بنا ہوا ہے اللہ اکبر اور جو ہاتھ پھیڑا گیا ان کے اس محرک حتیلی پر تو خون ڈور رہا تھا اس کے اندر آنکھ میں موت کے آثار نکھے آنکھ میں موت کے آثار نکھے جسم پاک براہ پر ڈھیلا تھا بلکل نرم کوئی سختی نہ کی معلوم ہے حضرت ہے جیسے ابھی سو رہا ہے دولہ دولہ سو رہا ہے بلکل وہ حاتنی ہوئی وہ نرمی ہے وہی خون ہے وہی سب کچھ موجود ہے بہت سیسا ایمان لیا سے ان کو دیکھ کر اب آئی جہازوں سے پھول برسائے گئے تھے تاریخ پاکستلا کے وہ لوگ سلامی دی لیتی کہ تاریخ دن میں ہرے کی تمنہ تھی کہ میں کندھا دوں تو ان کے موارف جوانکے چار ساہی سے بڑے بڑے پاس بھادے جاتے اور بہت لمبے لمبے اور تین منبے وہ مقام لاش بھارک پہنچائی گی تھی وہاں پر چنانچہ اب ان کا مذار براہ برسائی جناب سربان فاسی کے ملاکی یہ ہے شہید کی حیات ہے ایسی حیات شہید کیا ہے کہ جسم پر ان کا نہیں دلتا محفوظ رہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ روح ان کی جسم کو چھوڑ نہیں دیتی بلکہ نکل جا ہے نکل جا ہے چھوڑ نہیں دیتی معطا ہے کہ اللہ تحسا بننا انہیں تک مرضا سمجھنا ہے ممن مرضا کیا نواتا ہے ان کا تفن کرنا ان کے بعد اس لئے ان کا عبر بنانا یہ اس لئے ہے جب آپ کے انہیں ان کی حیات محسوس نہیں ہوتی ایک ہ responding حیات حقیقی ایک ہیrophیتی حیات حسسی حیات حسی انہم اس ح ش PETaires زندگیہ ہوسرا ہے۔ حیات حیات ہم آگل نہیں آتی آپ نے ان کے حیات دیکھنیں نہیں آگل ہے سفس بھی accurately کرتے تھے جو فر وہاں، فرم بھی زیادہ یہ تو صحیحیت کی حیات کا حال ہے بتا حیات النبی کے حال ہوگا میں دوسروں نے کہا تھا جس سے میں بٹھا ہوں گا تھا اعتقاق میں سادہ افراد پیاد ہوگا جنہوں نے انتماعہ بات ہو میں نے کہا کہ حیات النبی کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جسے پہلے ماننا کرتا مسلمان ہونے سے ایمان پیسے ملے گا حیات النبی پہلے مان ہوگی یادے بھول گیا وہ کہا تھا مجھے پانے کلمہ پڑھو فلا کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد نسول اللہ اللہ علیہ اللہ 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 کے سوا کوئی معبود نہیں اور ساوہاں نا حمد رسول اللہ یا حمد مصطفیٰ اللہ کے رسول اور اپنا محورہ دیکھ لو ہماری اربی زبان میں جو ہوتا ہے زندہ اسے کہا جاتا ہے ہے اور جو ہوتا ہے مردہ اسے کہا جاتا ہے تھا بلکہ جو معبود ہوتا ہے اپنے ہوتے سو صرف ساتھ رہتے ہیں تھا اگر چھوڑا چھوڑا ہو دیکھو شاہ جہاں ہندوستان کا باشرہ ہے نہیں تھا اکبر ہندوستان کا باشرہ تھا جہانگی باشرہ تھا اچھا میاں جو زندہ ہو مگر مازون ہو جائے اسے اس قیتے تھا سکر میرے مردہ پاکستان کے باشرہ ہیں نہیں تھے چھوڑا کبھی تھے حالکہ زندہ بیٹھے ہوئے ایوب کا تھے مانوگا کہہ اسے کہا جائے گا جہاں پر کے سرکار زندہ بھی ہو سرکاری قائم بھی ہو اسے کہا جائے گا ہے جب یہ سمجھ لیا ہم کلمہ پرتے ہیں محمد مستقا اللہ کے رسول ہیں اگر سرکار موجود نہیں حیاتل کی ثابت نہیں تو رسول کون ہے سرکار ثابت اس کے بعد تھی بس ہے صحابہ کرام بھی یہ کلمہ پڑھتے تھے ہم دی کلمہ یہی پڑھتے ہیں جب کلمہ نہیں بدلا کلمہ والا بھی نہیں بدلا جب کلمہ نہیں بدلا تو کلمہ والا بھی نہیں بدلا حیاتل سرکار کہنے جیسے حیاتل سرکار اب نہیں ہم نے کہا تھا کہ دیکھو فیال لکھنا کہ سورج ٹوپ کر مٹ نہیں جاتا چھپ جاتا ہے دوب نقباد سورج مٹتا ہے کہ چھپتا ہے چھپتا ہے مٹتا نہیں موضید ہے اپنے مقام پر فرق یہ ہو گیا کہ سہلے ہمیں دیکھنے میں آتا تھا دوب نقباد دیکھنے میں نہیں آتا ہے سورج غرور موجود اور سارے کام کر رہا ہے جب موجود جب سورج کلی تھا تو وقت زہر بناتا تھا وقت حسیر بناتا تھا جب غرور ہو گیا وقت مغرب بنایا وقت تیسہ بنا رہا ہے وقت حسیر بنا رہا ہے وقت تحجید بنا رہا ہے یہ سورج موضید تھا غرور چھپ گیا تو سارے چھپ گیا رہا ہے تارے بھی چھپ گیا رہا ہے کام سارے تر رہا ہے فرق کتنا یہ ہے کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو مرے تسم داہر سے چھپ جانے والے سبحان اللہ تو سورج دوب کر مٹا نہیں کرتا چھپا کرتا ہے انبیاء خدا وساط بانے جب آپ چھپتے ہیں امیت سے نہیں کی قلیب حیات سے تہبہ بنا رہے تھے اور جو وساط بانے گئے تو اولیاء اللہ بنا رہے ہیں دورت بنتے حضور کے آفتانے سے بلی بنتے حضور کے آفتانے سے عالم بنتے حضور کے آفتانے سے یہ اطلاق کون کا فیض کم ہے سرکار کا تمام فیض براؤت سے بچے جاری ہیں اپنے حیات کا یہ عالم ہے سرکار کی حیات کا اللہ ہے افتان چونتا اگر میں مر جاؤں تو میری بیویی سے نکاہ افتان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے حامل فوت ہوا نکاہ جائے زدد کے بعد کیا نبیی کی بیوی سے نکاہ جائے کیوں نہیں جائے وہ زندہ ہے زندہ ہے آپ نکاہ افتانے کے لئے جائے جو بیدہ ہو جائے میں جو میں کہاں سے ہوں ان سے حامل زندہ ہے اور ایسے زندہ ہیں ایسے زندہ ہیں موضا دے جو کتب کو سرکار کے ذمہ اپنی نفقات میں دکھا سکتا ہوں مسئلہ یہ آپ کو اب خلیب آجو سرکار کا ہوگا وہ نفقاعدہ کرے گا حضور کے ہاں جو جتنے کام سے برابر جاری ہیں اور برابر سازر بھی جاری ہے دیکھ لو آج حکومتوں کے بہت سے محکمیں تنفاہ سکتا ہوں مل نہیں ہے باقرد سکتا ہوں رہے ہیں سرکار چاہیے محکمہ محکمہ نہیں قائم ہے محکمہ اولیاء قائم محکمہ علماء قائم محکمہ مجاہدین قائم محکمہ محکمہ علماء قائم سکتا ہوں رہے ہیں سرکار کی طرفہ تو مجھ سے پوچھے انہوں نے خود تنفاہر باتھا ہوں حضور قائم کا سامنے بظاہر میں کوئی کام نہیں کرتا نہ کہیں موقع نہ کہیں چاہ کر نہ کوئی تنفاہر نہ کچھ مگر ایسا مجھے حضور سال نہ ہے ایسا سال نہ ہے جیسے بیورے میں بھی نہیں پلتے فتالیوان تنفاہر جاری ہیں حضور کے ہاں سے فتالیوان جاری ہیں سرکار بسٹلی ملہ حرجی نہیں رہا خیاف مال زندہ ہے جو مال زندہ کی پشکٹ Sadhguru تقسیم میراس کیничتگی میں میراس کی تقسیم نہ ہونا حیات النبی کی دلیل عویرễ اس کے تو갑ہ نیا میں نیاخبہ حیات النبی کی دلیل منیتنا بھیلنا شیف احمد نبی کی دلیل ممندند مnothing کی معط zerک آ�� مختję بتائے کون کا صدرت شرکار کا کم ہے ایک ایسے مردہ کہنے والوں اگر وہ مردہ آسم پھتم زندہ کیسے ہو اس درخت ہے اس کی جرد تو ہے زمین کے اندر اور شاہ ہے زمین کے اوپر جرنے زمین آتی آپ کو آپ شاہوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جرد زندہ ہے پھیجا نا اگر جرد برگا کیسے ہو یہ سفدہ کیسے ہوتا یہ پھول کیسے کھلتے یہ پھل کیسے لگتے یہ سغوفے کیسے کھلتے سغوفوں کا آنا پھولوں کا کھلنا سبزے کا ہونا یہ دلیل ہے جرد کے زندہ ہونے کی پھولتا بھائی تو خیال لگنا کہ اسلام درخت ہے نمازیں، روزے، حج، ذکاہ سارا نظام ایسلام یہ درخت کی سبزی ہے اگر جرد کھو چکی ہے نمازیں کیوں سے قائم ہیں جرد کھو چکی ہے روزے کیوں سے قائم ہیں جرد کھو چکی ہے ذکاہتیں کیوں سے قائم ہیں ہماری زندگی حیات النبی کی دلیل اسلام کی زندگی حیات النبی کی دلیل اللہ حیات القرآن نمازوں کا بقا حیات النبی کی دلیل روزوں کا بقا حیات النبی کی دلیل درخت کی زندگی بتا رہی ہے کہ جر زندہ ہے کیونکہ میں جر کو دیکھتا ہی میں کیسے ماننوں بہت باگل کا بچہ ہے شاکھوں کو دیکھ رہا ہے شاکھوں کو دیکھتے جر کو ماننے جیسے شاکھوں کی سبزی دیکھ کر جر کی حیات مانی جاتی ہے حیات ماننا پڑے گی اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو صرف ماننا پڑے گا حیات اللہی کو حیات بھی سرکار کی قیسی ہے یہ بتا دوں آپ کو میں حیات دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے حیات مطلق ایک ہوتی ہے حیات مقید کسے کیسے مقید ہے آنکھ زندہ تو ہے انسان کوشلی کا اندر بند ہے آگے نکل نہیں سکتا چیسے قیدی زندہ ہے مگر آگے نہیں جا سکتا پڑے پرندہ پڑے میں ہے پڑے پرندہ پڑے میں ہے ہے تو زندہ آج اڑھ نہیں سکتا کیونکہ سائے کھانا بنا رہا ہوتی ہے اور کسے کیا کہ مطلق ہے آپ انہیں زندگی بھی ہو اور سارے آلم میں سہر بھی کر سکتے ہیں کچھ بہتالی میں نہیں آؤ کسی مقام پر پتا ہے سرکار کیا آپ کیا اسی ہے مقید ہے مطلق ہے مطلق ہے ایسی مطلق ہے ایسی مطلق ہے ایسی مطلق ہے کہ سارے آلم کی خبر قرآن قریب فرماتا ہے فرماتا ہے عزیزن علیہ مانتن عزیزن علیہ مانتن آئے مسلمانوں تمہارا گناہ کرنا تمہارے تکلیف کا پانا میرے محضور کو ناغبار گزرتا ہے گناہ مت کیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے براہ مکر انہیں تکلیف ہوتی ہے تکلیف جب ہی ہو بھی جس لقت میں سرکار ہماری خبر بھی تو ہو گی ہمارے اعمال کی خبر ہمارے احوال کی خبر ہمارے اہمال کی خبر ہمارے نمازوں کی خبر ہمارے سجدوں کی خبر نیفی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں بناہت دیکھ کے انجیدہ ہوتے ہیں عزیزن علیہ مانتن تمہارا مشغلت میں چلنا ہونے درہ ہیں اس کی مثال سمجھاؤں سر کو چوت لگے روح کو خبر پان میں درد ہو روح کو خبر ہاتھ دکھے روح کو خبر پاؤں دکھے روح کو خبر دل دکھے روح کو خبر یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کیوں کہ روح سارا جسم میں سراج کیے ہوئے جب سر کی تکلیف کی روح کو خبر ہے تم میں یہ تکلیف کی میرے مصطفیٰ کو خبر ہے تمہارے تکلیف تو بھی کو خبر ہے عزیزن علیہ مانتن حیات الشہدہ قرآن سے ثابت حیات النبی قرآن سے ثابت ایک آت پرسان میں آپ کے سامنے اگر یاد رکھتی یہ لکھ لو دل پر اپنے مسلمان مجھے افسوس ایک بات پاہ ہے مدد لوگ جو ہیں اپنے دین کی حدیثات کو آیت پرسکر لیتے ہیں بچے بچوں قیال ہیں مجھے ہمارے لوگ جسو بے خبر ہوتے ہیں سراتہ پرکے میں آپ کو آیت کریمہ جس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء اکرام ملاقاتیں بھی کرتے ہیں آپس بردوسرے سے جارتے بھی کرتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں سیار بھی کرتے ہیں عالم کو دل چلتے پڑتے ہیں سراتہ ایک حدیث اور ایک آیت دیکھئے سرمایا نبی جسیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہودیوں سے ریسانیوں سے تم ایمان لے آپ اور تم یہ چھوڑ دو شئر اپت پرسکی کرنا کہ تم کسی کو نبی خدا کا بیٹا مانتے ہو کسی کو تم خدا کچھ مانتے ہو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر ہمیں حکم دے گئے ہیں کہ ہم نے خدا کا بیٹا مانے انہوں نے کہا یہ ریسان جلی بھی کہا جہودیوں نے بھی جہودی مانتے ہیں جراب ہے وہ زہر تو خدا کا بیٹا بس ال من ارسلنہ سب لکا مر رسول رہاں اجا اللہ من دون رحمان آلیہ تن جو بدون بولو کیا مطلب اس کا اے تیارے حبیر آپ کیوں پوچھتے ہیں یہ ہودیوں سے تمہارے پیغمبر کیا کہا گئے تھے کیوں دیکھتے ہیں کتابیں ان کی کتابیں تحریف ہو چکے وہ بیٹمان ہو چکے آپ ان پیغمبروں سے پوچھ لو بس ال پوچھ لو آپ من ارسلنہ ان پیغمبروں سے جو بھیجے تھے ہم نے آپ سے پہلے یہ بات ہے کیا ہمیں تم خدا کا بیٹا ماننا اور ہمیں تم گویا کہ خدا کا بھائی صدیق ماننا کس پہ پوچھو باغمبروں سے پوچھو پتا یہ لگا ملاقاتیں ہوتی ہیں چار کرتے ہیں ملاقاتیں دونے سورتے ہیں یا حضور ان کے پاس آئے یا وہ حضور کے پاس آئیں تو دون ملاقات ہوگی نا تو بس ال من ارسلنہ قبل لکا مرسلنہ یا آئیت نکھ لو دل کیور پر یہ بس ال من ارسلنہ تب لکا مرسلنہ اجا اللہ من دونے زمانے آئے سے یہ بدون اجناب قابل لکا سکتے ہیں جی زہرت زہرت سارا سارا پچیزہ پارہ بس ال پیشلو آپ من ارسلنہ ان لوگوں سے جن کو بھیجاتا ہم نے آپ سے پہلے پاغمبر بنا کر یہ چاہتے ہیں یہ بات کہ ہمیں خدا کا بیٹا مان لکھ بس ال سے پتا لگتا ہے کہ گسٹوگیں ہوتی ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے قرآن ساتھ کی آئت نہ قابل ہے تاکہ تبدیل ہے یہ یہ قابل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آئت ہاں یہ قرآن ساتھ کی آئت ملاقاتیں ہوتی ہیں بسٹوگو دور سب کچھ ہوتا ہے اچھا حسنوں حدیث سنا ہوئے آپ کو حجت الونا کا موقع ہے حاجت شلیف کے لابقاری میں جو یہ ترمیزی سب حدیث میں ہیں سرکار نے پوچھا یہ کونسی وادی ہے سرکار وادی عقید ہے سرکار کا آخری حج حج ہے تو دولا کو دیکھنے کے لئے تمام بھراتی جبہوں کر آئے تو انبیاء اکرام ساتھ اپنی قبروں سے باہر جانا اوروں سے ملاقاتیں کرنا گفتبو فرمانا تب کچھ فرمانا اچھا ایک آرست اللہ سریم خونسی ہے انہو یراتا ہینا تقوم و تقلبکا فستاجبین بہت تصفیر اس کی تصفیر اس میں ایک آرست کرتا طریقہ بھارتا فرکار کا یہ تھا کہ کبھی کبھی مجینہ منظرہ میں رات کے وقت تصفیر لگا کے ساتھ تمام کے مقاموں پر کہ انہوں نے سہالہ کیا کر رہے ہیں تو رہے ہیں کہ رو رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کرامتے یہ فرماتے ہیں کہ مراد سے مکہ موسمہ ہے مجھے مکہ گلیوں کے قسم مہاکوچوں کے قسم مہاکے بازار کی قسم مہاکے بازار کی قسم اس لیے نہیں کہاں قادہ ہے اس لیے نہیں کہاں بزندم ہے برچے کیوں بانتا ہلن بہادل بلد اس لیے تم تشریف فرماؤ تصفیر کرامتے ہیں ہمارے مشلم میں اس کے معنی یہ ہے نا اختموں بہادل بلد اے پیارے حضیر مجھے تیرے آشقوں کے سینے کی قسم مجھے تیرے آشقوں کے سینوں کے قسم بانتا ہلن بہادل بلد مہا تم تشریف فرماؤ مہا تم تشریف فرماؤ مالموا کہ نبی تاق فقط مدینے میں نہیں ہیں ارے مسلمان تیرے سینے میں سنا ہے رہتے ہیں دولہ فقط مدینے میں سنا ہے رہتے ہیں دولہ فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ آشقوں کے سینے میں اسی لیے فرماتے ہیں علماء کرام تو بستحیات کرو اب پہنچا کہاں پہنچ اسلام علیکہ ایوہ النبیو تو یہاں نظر کرو اسلام علیکہ ایوہ النبیو اور یہ سمجھو مدین اللہ ہے جی وہ لکھا ہے اللہ مسامین لکھا سب نے لکھا ہے ایوہ حضر نفت کا سی صدر کا اوہ ساعت کریم کو اپنے سینے میں حضر جانو ہے سجارو یہ ملا بن جائے جب مدینے ساکھ سے جاؤ تو دل رہے مدینے میں مدینہ رہے سینے میں دل رہے مدینہ رہے سینے میں کہو آمین یہاں سے جاؤ جاؤ تو خالف جائے قلب میں جائے یہاں سے جاؤ تو خالف جائے قلب میں جائے اب وہاں کرتے ہیں سوال علماء اکرام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی عاشق رہتے ہیں ہر جگہ پر کوئی جاتان میں کوئی سرانس میں کوئی ریٹلی میں کوئی باکستان کوئی بمبئی میں کوئی کہیں اور جمال ہے یہ ایک جمال اتنے سینوں میں کرسے آ سکتا ہے تمہیں سمجھا کبھی یہ کہتے ہیں سوال ہوتا ہے قبر میں یہ سوال کرتے ہیں جواب سن دے اس کا جواب یہ ہے کہ آفتاد تمک رہا ہے اور ستہر کا وقت ہے دو چار آدمی سیسے لے اپنے ہاتھ میں مجیند ایوہ میں دو چار مکہ شریف میں دو چار دمبئی میں دو چار کلکٹے میں دو چار کراچی میں دو چار اٹلی میں سے چار پرانس میں ایک وقت میں سب نے اپنے شیسوں کر دیا آفتاد کی طرف شیسے کہا کہا ہے بھائی کوئی مکہ میں ہے کوئی مدینہ تجیبہ میں ہے کوئی ترہی یہ بدلہ تمام شیسے درمگائیں گے تمام شیسے درمگائیں گے افراد کھاؤ خالت لی کھاؤ کھاؤ آفتاد دیکھے کتن ہیں آفتاد کتنے ہیں ایک آفتاد سب نے دیتا ہے ہزار و سینوں کے اوپا ہزار و سینوں کے اوپا وہ نہیں کہتا چونکہ میں تو ایک ہوں کہا ہے شیسے بھار سارے کوئی شیسے کہیں میں کسے آجاؤں تم کہیں بھی ہو جاؤ جس طرح کر دو میرے ساتھ میں جس طرح پادا ہوئی ہم سب وہ سمکھا دیں گا تو آسمان کا سورج لاکھوں شیسوں کو سمکھا سکتا ہے اور مدینہ کا سورج لاکھوں شیسوں کو سمکھا سکتا ہے اللہ کہتا ہے استفاد ہو جائے خدا کرے بل اگر تا جانا ان سے باید کرنا ان کی ہاتھ میں ہاتھ دینا کس لئے ہوتا ہے خدا کرے یا سینہ لگ جائے اس طرح مجھے بچی خدا ہو جائے تو ہم تحلم بھی حادن پلا تو میں نے یہ ارس کیا آپ کی خدمت میں کہ شہداء سے متعلق ہوں مغب بل احیاء ہوں وہ حضرات زندہ ہیں زندگی شہید کی بہت آلہ درجے کی بہت اول درجے کی ہے مگر نبی سے زندگی زندگی شہید کی وفات کے بعد اس کی بیوی منفا کر سکتی ہے اس کا مال تقسیم ہوتا ہے مراث میں مگر تاگمبر کی وفات کے بعد ان کا مال تقسیم آنا ان کی بیوی نکاح کر سکتی ہے بیوی ان کی بے با نہیں ہوتی امال ان کا منتقل نہیں ہوتا کسی کی طرح آجاتہ یلزکون فقط زندہ یہ نہیں ہے وہاں روزی بھی کھا رہے ہیں وہاں روزی بھی کھا رہے ہیں ان دارد بیت کے پاس کہا لکھنا دوستو کھاتا ہے داد وفا اور جناب مصطفی عرب کے پاس روزی کھاتے ہیں حیات صغیف کے اندر سنا ہوں آپ کو میں حدیث چنا دوں بخاری میدی ہے ترمیزی میدی ہے خود بے گئی حدیث خوادود ہے کتاب اس وام کے اندر یہ حدیث آتی ہے داد اس وام الوزاد کس کا رکھا رکھتے سے روزا مسلسل کئی کئی روز کا آج رکھا روزا بغیر افتار کیے بغیر شہری کھائے بغیر کھانا کھا کل بھی روزا پرسو بھی روزا ہی سے کہتے ہیں سو میں وثال تو صحاب اکرام نے چاہا کہ ہم بھی اس کے نقل کریں اور ہم بھی رکھے روزا وثال بغیر کھائے بغیر کھائے وما تم کھاؤ پیو تم نہیں کر سکو گے اس بات کو نہیں کر سکو گے یہ کام ارد جی حصول اللہ نے بھی اجازت دی جائے ہم بھی افتار رضی سے فضارک کو روزا تھا یا دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے صاحب اکرام لیٹ گئے کسی دعوت ان کے بھی نہیں رہی ایوکم بس لی یہ تو منٹ بھی ویسقین بتا تم جا جکل کر میں چاہتے ہو میری روزے چندر تم میں مجھے سا کون ہے مجھے خدا کھلاتا کھلاتا ہے ابھی تو اندہ ربی میں احبت کے پاس رہتا ہوں دن میں تمہارے پاس راہت تورب کے پاس مرکھاتا دیں مرکھاتا دیں مرکھاتا دیں شہدہ کے لیے بعد وفات ہے انبیاء کلام کے لیے حیات میں ہے کب آپ کریں گے سوال اس جگہ پر حجابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کو دو دن کھانا نہیں کھایا تو آپ کو چہرہ پر بھوک کی آثار میں مجھے ہو گئے اور آپ نے شکم سے اپنے پتھر باندے آتا نہیں آتا حجیز نہیں جاؤ سننے اس کا جہاں سرکار لکھائے پیئے عبادت کے طور پر روزے کی طور رکھ کر وہاں پھوٹ سونا کھا کچھ محسوس نہ ہوگا اور جہاں کھانا پینا ترک کر رہے ہیں عادت کے طور پر وہاں خوب کا احساس بھی ہوگا اور وہاں اس کے آثار بھی نموڑار ہوگا کہ بطر بھی ہیں نور بھی ہیں عادت کے طور پر بشریت کا ثبوت ہے عبادت کے محقے پر نوریت کا ثبوت ہے درہا ایسی روزی ملتی ہے شہدہ اکرام کو صفان اللہ سرحینہ خوش خوش ہیں چھوڑا اکرام حیات کے بات خوش ہوتے ہیں اور میں یقین کر کہتا ہوں وہاں تو سامنے کہ یہاں جو مسلمان دروازہ مصطفیٰ پر آجا اسے خوش ہی مل جاتی ہے گھر میں رہو تو یہ سکر ہے یہ تکلیف ہے یہ غم ہے میں نے یہ آزمایا آپ نے بھی آزبار آگا یہاں تو غم ہے کوئی سکر ہے یہاں پر جہاں دروازہ حضور دے گا سب کم بھول گئے سرحینہ کش کش رہتے گی تو ان کے لئے حیات کا ثبوت روزی کھانے کا ثبوت کش ہونے کا ثبوت اور گنا کے ان کے تمام عالم پر متعلق ہونے کا ثبوت قرآن کریم کی شہد حریمہ کندر لیا گیا اب رہاں سیدو شہدہ سیدے حضرت حمید حمدہ حضی اللہ ان کی شہادت کا میں کیا عبد کروں گے اللہ اللہ کے سیدو شہدہ ہے اور آپ کی شہادت سرکار کی موجود کی اور آپ کی شہادت اور پھر تکاریف کا ہونا کہ بہت تجریف پہندہ عورت نے آپ کے باتے مفلح کیا تھا بہت گیا کہ اتنے باتوں کا اجتماع ہوا یہ ایسا اجتماع بدلگیوں کا خوبیوں کا سوا حضی اللہ شہدہ حمیر حمزہ کے اور کسی کو نصیب نہ ہوا ہوگا روابت میں آتا ہے کہ سب تر صحابہ شہید ہوئے تھے اور شہریف کے اندر حضور میں ہر تحضیت نماز پڑی کیا لگا 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 ستر بار نماز پڑی ہر نماز میں سجید و شہدہ کا حام درکھا اپنے اور سجیدوں کی نماز ایک امیر حمزہ کی نماز ستر جن کی نماز ستر بار پڑے حضور اور نماز تحقیق ہوگی جس تشریف لائے مدین منفرہ میں دیکھا کہ بازی بازی عورتیں اپنے اپنے شہدہ کو اپنے اپنے کوئی روگ اپنے اجاتر کے رو رہی ہیں فرمائے امہ حمدہ تو والا بابا کیا اللہ ایک حمدہ کرنے والا کوئی نہیں آج ایک قدر غم کا اپنے ہر بات اور میں نے یہ سنا آئے سنفیہ کرام کو ذریعے سے میں وہاں نہیں ہوا خبالہ خدا تاک وہاں عطا فرمائے کہ مدین منفرہ میں جتنے اللہ حاضر ہوتے ہیں وہ سبتی میمانی سیدو شہدہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دعا دعا خبول نہ ہوتی ہو دعا مانگتا خبول نہ ہوتی ہو ان کے مدین پر جاؤ عرض کرو کہ یا عرض سیدو شہدہ ہمارا یہ مددہ ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو ہماری بات خبول ہو جاتا یہ سنفیہ فروری بات خبول ہوگی سرکار وہ دفتر ہے بلکہ اللہ حاضر مقرر کیا اللہ حاضر مقرر کیا اللہ حاضر مقرر کیا شہدہ کی اولیاء اللہ کی علماء کے جو دیوٹیاں لگ رہی ہیں اسی ہی احتانی علیہ سرکار لگ رہی ہیں اور یہ بار درجہ فریشان عصداللہ ہے اللہ کے رسول اللہ کے شیر اللہ کے رسول کے شیر ہے اور سجد شہدہ ہیں وہ خوبیاں وہ سفات شاہد کسی کو نصیب ہوئی خویا کرو کہ میرے مولا ہم ان کے شہر میں آئے ہوگئے ہے سجد شہدہ حمیر حمدہ آت کو دروازے سے خالی نہ جائیں اجھلے کر جائیں شہد شاہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ آنے والا کان ہے دیکھتے دروازہ کس کا ہے تو یہ مددے کو تو ہم کون ہیں یہ دیکھو کہ تم کون ہو ہمیں مددے کو اپنے کو دیکھو ہمیں کرم کرو ہمیں حضور کی بارگاہ سے مالا مال کرا دو خدا تک کانتنے کا دریہ جدہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں تک اس تاثر دریہ امیر حمدہ یہ ان کی شان ہے اور یہ ان کی صفت ہے اور یہ ان کی خود ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کی غلامی نسیلہ ورمان ان کی قیوز پر مصطفیز فرمائے مجھ سے پال لوگوں نے ایسے ایسے واقعے بیان کیے ہیں ایسے واقعے بیان کیے ہیں اپنے کتشمدید واقعے کو بیان کیا مجھ سے ایک آدمی تو میں نے ایک روز کیا کہ یا حضرت اللہ میں حضور کا مہمان ہوں دادت سرکان میں میری کبھنی عجی بجی ہوتے ہیں ناز کرنے والے ہاں نیاں بڑے آستانی پر کھڑے ہوئے ہوئے تم اس وقت ناز کرو جگر جگر چلو حضور سے جو جگلہ ہوا کرتا ہے مانگنے کے طریقے پر حضور کو بات کر رہا ہے وہاں سے اگر سنا دو اتتا میں اللہ ہو قول اللہ تجاز لوگ کا حفظ ہو جہاں ط whimیوں سے سندھان کر ہیں اس کے فرما گو جگر ownership نے جگلہ خدا کو کیارہ ہے جگلہ کہاں جگلہ کرتے ہیں فقیر امیر سے کمیینے کیا کرتے ہیں میں تو یہ بھی لوں گا میں تو یہ بھی لوں گا میں تو یہ بھی لوں گا وہ کہتاہ ہے اگر آپ وقت میں تو یہ تکلے جگلوں گا وہ جگلہوں سے فقیر کیا کرتے ہیں صحانتorem جو کمیینے کیا کرتے ہیں اپنے آقا سے صاحب قرآ mantra آپ ggga جگر چلو، تو میں نے کہا کھلو تو حضور میں نے اتنے روز میں جہادری ہو گئے مجھے دعوت کبھی نہیں کی حضور نہیں نماز مغرب ہو چکی تھی، اس کا تشریف لائے کہا آپ کی دعوت چلی رہے بھی میں مجھے کہا اوہد شریف پر اس طرف دیکھا تو جھوپلا پڑا ہوا ہے اندر برزوش نہیں ہو رہی ہے اور پلے بے مثال کھانے پڑا رہے ہیں پڑا اوہد شرد آتی اوہد کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ نے اتنے اتنا پرتکمیس خانہ صور پکایا تو کہا خود ہی مانگتے ہو خود ہی پوچھتے ہو کیوں خود ہی تم مانگتے ہو خود ہی پوچھتے ہو کیوں اجیب توارا حال ہے، میں اُہا تمہاریا کہ یہ سرکاہ نے دعوت کی میں نے اکھوپ خیال اچھی طرح ہاتھ ہے برا خیال تھا کہ اتنا لمحے اٹھا چلی دی مین کا پھر جاؤں گا ترماز بہا پر فجر کا وقت بھی ہو جائے گا اور کھانے مدھیل لگی ہے جب لہت کر آیا ہے دیکھا حرام صنی اللہ علیہ وسلم کھلا ہوا ہے مدبہ مدود ہے لوگوں سے مہنے پوچھا یہ فجر کا وقت ہے یہ تو تازل ہو گیا ابھی تو مغرب ہوئی ہے فجر کہاں سے آگئے یہ بھی رہا اللہ فجر وقت ہو گیا رات کو سویا وہ تشریف لا فرماہ ممبر حمضہ سے سرکان نے ہمیں حکم جیسے دعوت کر دو شخص کی یہ ان کے فیوز و برکات ہیں جو آنکھ والے دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے اور جو میں آنکھ والے نہیں ہے وہ اس نہیں دیکھتے ہیں بلد دوسرے ایک خیال لگنا یا تو آنکھ والے بنو یہ آنکھ والوں کی پھر مان لو بھیگنا بھائی یہ آنکھ والے بنو اور یہ آنکھ والوں کی مان لو جس کے تاس آنکھ بھی نہ ہو اور آنکھ والے کے مانے بھی نہیں کیا ہوگا مار کھائے گا سر آخر جا رہا ہے کن نبیلہ ساتھ آپو جی سامر دہری آ رہی ہے بچہ اور مجھے نظر نہیں آتی میں کیوں بچوں مرے گا جیے گا پھر وہ مرے گا ہمیں آنکھ والے کہ مان لے ہم لوگ ہیں بے آنکھ والے اور یہ اللہ ہیں آنکھ والے جو کہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہیں ان کی بات مانو خدا عطاقہ میں مانو تا فیر قطعہ ربنا تقبل محنا اور چو بھالے نا اور قریب آجاؤ اور قریب ہوا اور قریب آجاؤ اور قریب ہوا اسلام مجھے قرب عطا فرمایا فرور زبان میں اتنا خرب مجھے کبھی رہتا ہوں گا تو پتا یہ لگا کہ مجھے خرب ال الہی دنانہ موجود تھا آج میری میراج کی رات تھی حضور نے مجھے میراج کرانے تھی تو یہ بہانہ بنایا تھا اچھا بتاؤ کیا کہا ہمارے نحبوب نے سمجھے کیا فعل کیا سرطاق کا فعل نہیں سمجھے ہمارے ان سے کہہ دینا کہ تین کام ہماری بارگاہ میں وہ ہیں جو تقبارہ بن سن سے گناہوں کا اور وہ ایک ملاقف کے سن میں جلسی کرتے ہیں کون کو رہت تین کام ایک تو یہ کہ محجیدوں کے طرف جانے کے لیے قدم زیادہ جاننا صبح آگے نماز پر گیا 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 اگر ساسلہ زیادہ محجید کا آئے اتنے قدم زیادہ پڑھیں گے صفارہ گناہ کا زیادہ ہوگا دوسرے دھوکوں کو روتی کھڑانا دوسرے جت کے لوگ سوتے ہوں آن необходی کے لیے عہاد ٹھوکوں کو مدینہ یہ وہ مقام اور یہ اعلیٰ چاکر ہے شاید کو میرے کہنے میں نظر کے ساتھ حدیثیں ہیں والا صحیح ہے کہ زیر ہے کہتے ہیں یہater اس بارے میں کہ شہروں میں چاہ ملتا ہے نبیوں کے شہروں کے اندر چاہ ملتا ہے تو وہ قرآن کریم کیا ہے پھنی اسرائیل قید ہو گئے مقام اچھیل میں اس درد ہو گئے چاریس سال کا ادن ہے اب اس جواب ان کی تعدہ قبول ہونے کا بکتہ آیا ربنا فرمایاتا بات کرو ہماری باردان فرمایاتا توبہ کرتے ہیں کہ میں توبہ یا ہمت کرو او تکلل بادا سجدن مقبولو حتتن مقبول لکم قتایا کم ہے کہ فرمایوں کے شہروں کو اس لرد کرو جاؤ اور جاؤ فرمسیل کا سوال صاحب کیا کہا کرتے ہیں اور وہاں جا کر یہ کہو کہ ہتتتن خدفن خدا بندہ ماہ کی دیتے ہیں ماہ کی دیتے ہیں ماہ کی دیتے ہیں جب تم وہاں جا کرسا ہوگے ہتتت ہن ہم سماری گناہ خلیوان کردیں اور نخصر لکم قضائیاتم تمہاری خسائیں بغضیں گے ہم تمہاری زیادہ بھی عطا فرمائیں گے سوال پادا یہ ساتھ اگر بتائیں کہ لگ کیا کرنا ہے لگ جا کر ان سے یہ پینا تو لگ جہیں چل والی ہو کے یہ کیوں کہا کہ تم دروازے بیت المقدس میں جاؤ اور وہاں جا کر دو ہم سے عرض کرو حصہ تن حصہ تن وہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ جب تیرے ہماری باردہ میں تعدہ قبول ہونے کے لیے یا تعدہ قبول ہونے کے لیے مناسب مقام یہ ہے کہ جہاں ہمارے محبوب بندے سو رہے ہو وہاں جا کر دعا کرو ہماری باردہ مقبول دو جو وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دعا ممالا مقابل قبول ہے کہ نہیں ہمارے دعا میں سال وصنا کے عورات اور وزیفے اور دعائیں یہ مثل کارتوس کے ہیں اگر کارتوس کو آپ خیف کر مارے اپنے ہاتھ سے تو برگ بھی نہیں مرے گی اور اگر ریفل کے لپ سے مارے تو شیر مر جائے گا تو دعاں ہیں مثل ریفل کے اور یہ دعاں ہیں مثل کارتوس کے ہماری زمان میں وہ تاثیر کہاں سے آئی اچھا ہم نے مانگی دعا اور من کسی برگ کے آفتانے پر کھڑے ہوگا دعا مانگی تو ہم نے تو پہلی دعا اس قبر والے نے پہندر سے کہہ دیا آمین خدا بندہ یہ ہے تو گنگار خطا کا دروالہ میرا ہے اس کے میرے دروازے پر آنے کی لاج رکھ لے اس کے بنا ماف کر دے ہمارے دعا آگر سے قابل اندر سے آمین جو رہی ہے تک وہ قبول کراتے گی جب بندرگوں سے مقام پر دعا مانگنا خدا نے پکریم سے ثابت ہے تو اس سے برا مقام کونسا ہوگا مجھے میں پاک کے پاس مانگنا خدا نے تمہیں موقع دیا ہے اے حاجی و نوانی پر یہ ماتا آئندہ آئیت کے نائے اس سے برکتا تم کو بتاتا ہوں ایک آئت میریمہ آئیت میں یاد رکھوئی حضروں سے ذکریہ علیہ السلام پروش کر رہا ہے جنہاں مریم اور آئیت میں ماتا جناب زکریہ علیہ السلام جناب زکریہ علیہ السلام جاتے جناب مریم کے پاس تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے حالا کہ دروازہ مقصل ہوتا تھا حالا کہ دروازہ مقصل ہوتا تھا آجی سے منہاں مقام دیکھا ہے جنہاں مہراد مریم ہے جہاں سے تک رشت آئیے دروازہ بند ہوتا تھا دروازہ کھولتے آ کر دیکھتے کہ وہ خلق آ رہی نہیں بے مریمہ آئیت میں بریدہ اندہا رکھا پوچھتے کہ اے مریم بریدہ تمہارا پاک کہاں سے آئے دروازہ دروازہ مقصل ہے دروازہ بند ہوتا ہے دوسرے بازار میں یہ خلق ہوتے ہیں کہ موسم میں یاد کرتے ہیں تو بے موسم پھل مقصل دروازہ میں تمہارا پاک کہاں سے آئے یہ کام پوچھتے ہیں مکریہ علیہ السلام کس سے پوچھتے ہیں مریم سے چھوٹے بچکیں آئے برگر پارے ان کے پاس یہ خال ہوتے ہیں تو آپ نے جواب کیا خال جائیں یہ خدا نے مجھ کو خلق دے گئے جن نبی سلمہ کھا رہی ہے جس کو پروردہ چاہتے ہیں یہ آپ نے جواب کیا ہنالکہ بایا زکریہ علیہ السلام فال عرض بحبلی مل لدنکہ زرسم فلسیبا ان لکہ لسنی وچوا اسی مقام پر کھر ہو کر جہاں جناب مریم پھل کھا رہے ہیں دو موسم اور جہاں نے یہ جواب دیا بہت رعا کر رہا دکھا ہے میرا زکریہ علیہ السلام اور کہا کہ میرے والا جب تو مریم کو دو موسم پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے دو موسم پھل دینے پر بھی قادر ہے میں بھولا ہوں انگری بھولی بھانجھے ہم دولو تاہاں سے چلا ہے وہ تاہاں سے دیکھ کر آپ کے سب تک سارے تاہر میں تاہر رہے چاہیے نہیں یقین ہی بھاس ہے لیکن سارے تاہر میں تاہر ہے مگر ملے گا تاہر وہاں جہاں بھلب لگا ہوگا بھلب لگا ہو تاہر شیلی سے خر ہو جانے گا روشنی مل جائے گی آپ کے نہیں روشنی کرے گا تاہر ہی تاہر مَا کرے گا وہاں جہاں بھلب bliver اللہ کے رحمت تھر جگہ ہے مگر ملے گی وہاں جہاں بھلب لگا ہے اللہ کے رحمت تاہر جہاں اللہ کے رحمت بھلب لگا ہوں وہاں ملے گی وہ سے کہتے ہیں تو منزے جہاں بھلک بھلبت نہیں ہے تعریق حضر بعدہ موتھوڈ ہے ắng Linksحضر علیہ وسodynamic تو منزلہ حضر کے موتھا ہے مگر ملے گا جہاں بھلب موتھوڈ ہوگا مرکوڈ بھلک مجھے 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 مجھ مدینہ شہر لکھا ہے کہ گفت محبوب باعشق اے فتا تو بغربتی دائی پت شہرہا کیونکہ محبوب نے کیا جب تک پوچھا یہ تو گھلتا کہ انہوں نے بہت شہر دیکھے ہیں اور انہوں نے بہت شخص لجائی ہے فت قدامی شہر زہا خوش طرست یہ بطلا کہ تنہوں نے شہر دیکھے ہیں بہت اچھا شہر کونکہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا کہ فت قدامی شہر زہا خوش طرست تو گفت آ شہرے کے دروے دل برست انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم سے پوچھتے ہیں کون کا شہر اچھا ہے کہ ہاں پیارے سور ہے وہ شہر ہے اگر تو جنگل میں رہے تو وہ شہر بن جائے اگر تو شہر سے نکل جائے تو وہ جنگل بن جائے تاک کم اگر بار نے یہ شہر سنا ہے پی جمعی آل ہے اب اب انہوں نے کہتے ہیں کہ خا کے طیبہ افد و آلم خوش طرست خا کے طیبہ افد و آلم خوش طرست اللہ تعالیٰ ہم تو ہی ملتی کرے ملتی نہ ہو پر بات پس مرد الہی ارشح جب خاک رہے ہیں یا اللہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے منبرہ سے کھتا کے کر رہے ہیں جس کی بھی چلتا کری خطا کے خطا رہے ہیں ہموں نے کہا کہا کہاں سے حالتے دھاقے سے فنجاب سے یا اپنے پہارہ ہوتا ہے تمام داختان کھائے حضور کے نام سے ہوتے ہیں یہ عرض کر دینا ہوں میں رب سے بازی بازی کر چاہ دیتا ہوں لگتا ہے کہ آج تمہارے اپنے امت کی خطرت آگروں کو تمہارے وط severely یہ عرض کیا کہ آج جس زمین پر بیش ہوئے ہیں اب آپ باتے کر رہے ہیں اس زمین کا سرجہ آسمان سے اکڑا ہے اس کا سرجہ آدم سے اکڑا ہے کیوں ایک محمد مصطفیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدم کی جگہ ہے مدینہ پھر مدینہ ہی ہے مدینہ پھر مدینہ ہی ہے اجلی مقام اپنی مقام تر کسی ہوئے، کہ مقرمہ کا شیع افضل ہے کہ مجتنم مقرمہ کا شیع افضل ہے کہ اپنے اپنے مقام کی بات طرح کر دیا پیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہد ہے ہمشک کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ کہ کعبہ ظلم ہے روزہ آثر نہیں ظلم کعبہ روضہ کعبہ دلن ہے روضہ اعفر نہیں دلن وہ رشت عافتہ یہ غیرت قمر کی ہے وہ رشت عافتہ یہ غیرت قمر کی ہے دونوں بنے سجیلی انیلی دھنم مگر جو کی کے پاس ہے وہ سعادل کو آئے íchا سر جلX ہے سرسبزเอباس لیا ہے ممام کیا پتھر چاہتے وہاں کے سیاہ پہاہ چاہتے وہاں کے سیاہ اب مجلد پتھا گلاف کا ایسا ہرا رنگ کسٹا ایسا ہرا تمام پھیر دے تو سبزہ تو سب سے بس لیے ہے سیاہ پوش ہجر وہ جاہے دپٹر سے ہے جو حالت جگر کی ہے جاہے دپٹر سے ہے جو حالت جگر کی ہے تو شفیم نے یہ ادھیا کہ آیس کر کی تاریخ ہے مرآس کر کی راتیں ہمارے زندگی کی تاریخ ہی راتیں اللہ کرے یہ راتیں پہمیٹا لکھیں ہمارے زندگی کی تاریخ ہوتے ہیں اور ہمارے زندگی کی تاریخ ہوتے ہیں ہمارے زندگی کی تاریخ ہوتے ہیں اگر میں ایک بات سنو آپ کے بات جاہے ہیں دیر بات کا بہا کھل دے شکار کھل دے شکار میں لگی دیر ہو گئی جاہاں بہت گیا تھا بہت نکل گیا تھا اپنے شہر سے دور فرضی کا مصم تھا تو بات سانے فرضی میں سوٹ کی ہے بات سانے بات سانے بات سانے بات سانے بات سانے جوپلے مجھاں بات سانے ہم یہیں تو خیمہ لگائیں گے یہیں کباب بنائیں گے یہیں کھانے پکائیں گے جنگل میں منگل کریں گے ہمیں کھائیں بات سانے بات سانے بات سانے بات سانے بات سانے اگر اگر میرا غریب خانہ بات سانے ملدار بن جائے ہمارے بچ سے ہمارا باستہ آیا تھا کچھ اس نے ایسی باتیں کریں خوش آمدانہ آجدانہ کہ باستہ برحیم آجد کیا سماتے ہو جس اللہ علیہ وسلم اس میں خریم مہنس میں باستہ صاحب آمدیا جو کچھ اس نے حضر کیا پر یہ خدمت کی پر خوشیوں ملائیں اور سب کچھ مجرور جوز کتاب کیا جب صغیرہ آگواہ تو باستہ نے اسے بلایا خلط دی توڑا دیا اس کو ارام دیا چادی ردی اسے خورب پر دیا جب وہ چلنے لگا تو بادشاہ سے گھوڑے کے مجرور جوز دی حق نہیں ہے اور دو شیر رہے ہیں لستے گھو لستہ کے اندر کہ دشانو شاہ تتے فلطان نگشت چیزے کم دشانو شاہ تتے فلطان نگشت چیزے کم زیل تفاد بمہ مہ ترائے تحقانے اگر آپ نے یہ دی حاضی کے گھر میں وہ نم رکھ دیا تو آپ کے شاہر کچھ نہیں گھڑ گئے ہیں تو اسی بادشاہ آپ آجد نہیں مگر ہوا کیا کہ خلاہ گوش اے تحقان با آفتاب رسید خلاہ گوش اے تحقان با آفتاب رسید خلاہ گوش اے تحقان با آفتاب رسید کہ تایا دل پرد توت و سلطانیں البتہ ہوا یہ کہ میری پذڑی کترہ آفتاب پر پہنچ گیا ہے میری پذڑی آفتاب پہ پہنچ گئی میرے خاندان مالے فخر کرا کریں گے کوتے پر کوتے فخر کیا کریں گے یہاں باچہ تھا رہا تھا باچہ تھا رہا تھا باتا مدینہ ساتھ پہلے چاہتا ہے یہاں کا جہاں راگل جنہ ہے جہاں منبر رسول ہے جہاں نمازیوں کو لوگ کی طرف ہوتی ہے یہاں جراغ روری تھی روری سمجھتے نا روری جہاں پہ پورا پرسا تمام جوگے کا یا قبر جہود کی تھی اللہ کے پیارے حدیب نارے میں اکھیان لکھنا پورا جو سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے مدینہ سمجھتا ہے تمکاتا پہلے نیچوں کو اسے ملتقہ فرمایا جہاں یہ یہ بارے 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 ہیں جو مقام روری تھی اسے گزنا بنا دیا اب وہاں مجید میں کی ہے باہر یادم جنہ ہے کام انبر ہے وہاں کے حاضری کے لوگ جو روری تھی جنس بنا دیا اور ہمارے قلب میں آیا جہاں لکھا جار شاہ بہار آیا اس کا ایسا تجمہ میں کیا ہے ان سے روکا اپنے دیوان کے اندر جو کرم سے اپنے شہ ومن رکھے اس غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ ومم رکھے اس غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پر ان کا تیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پر ان کا تیار ہے بنے اس غریب کا غم قدا بنے رشک خلد بری شہا بنے اس غریب کا غم قدا بنے رشک خلد بری شہا کرناز اپنے نتیج پر بلشاہ وہ جو گوار ہے ہم تو گوار ہیں ہم تو تیہاتی ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اگر نظر کرم ہو جائے ہمارے اوبار ہم سب کچھ بن جائے بلالہ ہمیں آتا گنامت میں آتا ہے اس چند باتیں بتا و تنزید خدا تعالیٰ کا شکریادہ کرتے ہوئے فقید ملاد سے خدمت دیکھیں آج اگر برماوت رضایت کے بارے میں بطار باتے کہہ دیں فقید میں میرے بات دیکھیں انشاءالت اللہ تمہارے جماعت کے مائے اناس دکھر رہے ہیں برکش خدا شفا منگو دعا میرے جائے بیمار واسطے منگو دعا میرے جائے بیمار واسطے رب میں ہے فلانس جانے سرکار واسطے کئیان روز ہوں دلے دیدار آپ دے کئیان روز ہوں دلے دیدار آپ دے کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے رب میں ہے فلانس جانے سرکار واسطے رحمت او دین لیلیا اپنی پناد وچ رحمت او دین لیلیا اپنی پناد وچ پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے رب میں ہے فلانس جانے سرکار واسطے رحمت او دین لیلیا اپنی پناد وچ گزرے نیازی زندگی عشق نبی دوچ ناتا میں پڑدارا سونے سرکار واسطے ناتا میں پڑدارا سونے سرکار واسطے کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار